بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہائی ترین والا ہے ہم یونٹ فائیڈ ڈیفوڈلز کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز میں آج ہم کریں گے فگرز آف سپیچ آپ کو ہوتا ہے کہ فگرز جو ہے کسی ایمیج کو کہتے ہیں کسی تصویر کو کہتے ہیں اور فگرز آف سپیچ کا مطلب ہوتا ہے سپیچ تقریر کو کہتے ہیں با محاورہ انداز بیان کو فگر آف سپیچ میں سیمیلی یوز ہوتی ہے میٹا فور، پرسونیفیکیشن، ہائپر بول اور ایڈیمز آتے ہیں ہم کچھ چیزیں آج اس میں دیکھیں گے جیسے آج ہم سیمیلی، میٹا فور اور پرسونیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے سیمیلی کہتے ہیں تشبیح کو سیمیلی is a comparison of two things using the words like or as دو چیزوں کا موازنہ کرنا جیسے as sweet as ہنی اتنا میٹھا جیسے شہد اور سیمیلی میں جو ہے word like اور as استعمال ہوتا ہے جیسے her eyes twinkle like stars اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں دوسری اس کی ایکسیمپل ہے she was as busy as a be وہ اتنی مصروف ہے جتنی شہد کی مکھی تو as اور like اس میں تشبیح میں ضرور استعمال ہوتے ہیں جس میں دو چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے اگر ہم ڈیفوڈل چپٹر میں دیکھیں تو اس میں ایک دن میں تنہا گوم رہا تھا جیسے ایک بادل تو as ہوا تو یہ سیمیلی ہے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں as کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کو سیمیلی لیبل کریں گے دوسرے سٹانزہ میں ہے continues as the stars that shine تو اب آپ بتائیں کہ یہ کونسا ہے یہ بھی جو سینٹینس ہے وہ it is a سیمیلی کیونکہ اس میں as جو ہے continues as the stars that shine کہ جس طرح لدہتار مسلسل ستارے چمکتے ہیں اسی طرح ڈیفوڈلز بھی ستاروں کی معنی چمک رہے ہیں دوسرا جو ہے figure of speech اس کو استعارہ کہتے ہیں a figure of speech in which things are compared by stating that one thing is another اس میں کسی چیز کو اس کا دوسرے کا نام دے دیا جاتا ہے the clouds are cotton balls in the sky کہ اس میں as یا like استعمال نہیں ہوتا direct جس چیز سے مشابہت ہوتی ہے اسی کا نام دیا جاتا ہے جیسے he proved a lion in the fight اس نے لڑائی میں اپنے آپ کو شیر ثابت کیا آپ دیکھیں کہ اس میں direct اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو شیر کہا گیا ہے جیسے her heart is red red rose اس کا دل لال ہے لال گلاب تو اس میں لال گلاب سے red rose سے تشبیح دی گئی یا دل کو لیکن as اور like کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اسی طرح simili میں she was as low like a snail تو snail سے comparison کیا گیا لیکن like کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن جب ہم اس طرح استعارہ استعمال کرتے ہیں تو ہم as یا like نہیں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں she is a snail کہ وہ snail کی طرح سلو نہیں ہے بلکہ ہے a snail اب personification کیا ہے in poetry personification is used to allow non-human things to take and on human traits and emotion بے جان چیز کو شخصیت اتا کر دینا یا غیر انسانی چیز کو انسانی کی طرح کا پوز کرنا animals like the walrus can also come alive in the poems جیسے poems میں literature میں personification کے ذریعے جانور جو ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں they'll talk like humans act like humans non-living object مجسم مجسم دیا جیسے ایک بندہ ڈانس کر ہے اسی طرح آپ دیکھیں the sun flowers nodded in the wind سورج مکھی کے پھول ہوا میں جھوم رہے تھے of جھوم اور see hear taste smell are touch what is being describe کہ اس طرح سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ریڈر کو لگتا ہے کہ وہ سن رہا ہے سونگ رہا ہے چک رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے قرآن مجید میں بہترین ایمیجری کی سورہ واقعہ میں آتا ہے جب لرسنے لگے زمین بھوچال سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں پہاڑ کی منزل کا تعین کر لیں تو اس کے لئے کیونکہ ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن عربی میں پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی آپ دانے ہاتھ والے وہ لوگ جو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے جن کے آگے طرح طرح کے خوان رکھے جائیں گے ان کے لئے کوشش کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم تین قرآن کے آیات روزانہ پڑھنی ہے جیسے گھنے اور دیرے جنگل میں بہت بڑے درخت تھے آپ آپ نے پڑھا اور آپ کے خیال میں ایک جنگل آ گیا اسی طرح ایک چھوٹی لال چونٹی ٹوٹی ہوئی شاک پر چڑ رہی تھی آپ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چونٹی ٹوٹی ہوئی شاک پر چل رہی ہے پھر اسی طرح سویٹ اینڈ جوسی اورنجز میٹھے اور رسیلے مارتے آپ کے موں میں پانی آجاتا ہے اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ خٹے لیمون کے کاش نے میرے ہونٹ سکیٹ دیئے آپ کے موں میں کڑوات آجائے گی یہ جملہ پڑھ کر کبھی آپ نے خٹا لیمون تو چکھا ہی ہوگا اسی طرح سینٹ آف ایپلز سیب کی خشبو تو آپ کے نا آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے سیب وں کی خشبو آرہی ہے اسی طرح تازہ دم پخت کی ہوئے سیب کے خشبو سے ہوا میک رہی تھی اگر کبھی آپ نے بیکنگ کی ہے تو اون سے خشبو آتی آپ بلکل اپنے آپ کو اسی میں محسوس کرتے ہیں پھر ہے ساؤن دا رسلنگ آف لیوز آپ نے کبھی پتوں کے اوپر چلیں تو آپ کو ایک پتوں کی چرچڑا سرسرار کی آواز آتی ہے تو اس کو رسلنگ آف لیوز کہتے ہیں پھر ہے جب بھی گاڑی سڑک پر گھڑے سے ٹکراتی ہے چرچرانے کی آواز آتی ہے تو یہ آپ کے لفظ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کے خیالات میں وہ منظر کشی ہوتی ہے اسی طرح پتھریلی اور غیر ہموار سطح آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے ہاتھ سے فیل کر رہے ہیں دشاپ ایج آف تا پیپر کٹ می فنگر اینڈ می ایٹ ایٹ سٹنگ خاغس کے تیز کنارے نے میری اونگلی کو ایسے کٹا جیسے ڈنگ مکھی نے مارا ہو تو یہ اس کو امیجری کہتے ہیں امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں